اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو کافی لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کرتے تھے کہ سر کونٹینٹ رائٹنگ کورس لے کر آئے ہیں سر کونٹینٹ رائٹنگ کورس لے کر آئے ہیں تو فائنلی the wait is over کونٹینٹ رائٹنگ کورس آ چکا ہے اب سے ریگلر ویڈیوز آیا کریں گی کونٹینٹ رائٹنگ پہ اور اس جو کورس میں جو یوٹیوب پہ فری آف کورس کورس ہوگا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آئیٹیکل کیسے لکھنا ہے کیسے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے کیسے اس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کی حساب سے کیسے آپ نے کام کر کے دینا ہے جتاکہ کلائنٹ ایگری ہو خوش ہو جائے اور لوکل مارکٹ میں آپ نے اس سے کتنا چارج کرنا ہے اور جب آپ گھروں کو دیں گے اپنی سرویسز تو کتنے پیسے کتنے ڈالر آپ نے چارج کرنا ہے سارا کو سکھاؤں گا اس کورس میں ہم دیکھیں گے بلوگ پوست آئیٹیکلز جتنے بھی آئیٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھ سکتے ہو خود لکھ سکتے ہو خود اپٹیمائز کر سکتے ہو اتنا آپ کو میں قابل کر دوں گا اس کے ساتھ ہمارا پیڈ کورس چل رہا ہے جو کہ ایڈوانس کونٹینٹ ایڈنگ کورس ہے جس میں آپ کو آن پیج کا کونٹینٹ کیسے لکھنا ہے آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے کی ورڈ کی حساب سے کیسے لکھنا ہے کیسے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اور دس سے پندہ دن کی تقریباً آرموس آپ کی پریکٹس سیشن ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اڈوانس ٹپس این ٹریکس اس میں فائیور بھی آپ کا آجائے گا کہ فائیور بھی اپنے کونٹینٹ رائیٹی کی گگز کیسے بنانی ہے کیسے پبلش کرنی ہے کیسے آپ نے وہاں سے آرڈر لینے ہیں اور اڈوانس ٹپس این ٹریکس تو وہ پیڈ کورس میں ہمارا ہو رہا ہے تقریباً دس ہزار پی فیسے اس کی فیزیکل یا زوم جو مرضی آپ لینا چاہیں اور اس کی جو پراسٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے جاری ہیں فرسٹ نومبر سے آپ جب ویڈیو بھی دیکھیں نیچے جو نمبر دیئے گئے ہیں آپ کال کر کے اپنے ساری ریٹی لے سکتے ہیں اور اپنا جوائن کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کورس میں یہ فرسٹ لیکچر ہے ہمارا اس کورس میں ہم نے کرنا کیا ہے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو آپ کے لیے مست ہے لیپ ٹوپ مست ہے لیپ ٹوپ کے بغیر آپ کونٹین ایڈنگ نہیں کر سکتے اگر آپ سوچتے ہیں کہ موبائل بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ کوپی بیس وارا سارا کام ہوگا ادروائز آپ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے لیپ ٹوپ ضروری ہے آپ کا لیپ ٹوپ کوئی بھی ہو آپ کا صرف چلنا چاہیے لیپ ٹوپ اتنا بھی تھکڑ نہ ہو کہ وہ چلتا ہی نہ ہو لیکن کم از کم وہ لیپ ٹوپ چلنا چاہیے آپ کا ایک لیپ ٹوپ ضروری ہے ایک موبائل جو آپ کا انٹرنیٹ ہے یا آپ موبائل سے کونٹ کر لیں اپنا ہورسپڑ کر کے یا اپنا بائی فی کر لیں انٹرنیٹ اور آپ کا ایک لیپ ٹوپ باقی میں ہوں میں آپ کو سکھاؤں گا ٹینشن لنوں ہاں ایک اور چیز میں بتانے تھی جو پیڑ کوسٹ کروا رہی ہیں وہ میڈم زوبیاں ہیں مہم زوبیاں وہ ایکسپرٹ ہیں دو سال سے وہ کرنی ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فرم پر سلسل دے رہی ہیں وہ ہی کروائیں گی اور جو باقی ہیں جو یوٹیوب پر کوسٹ آئے گا وہ میں کرواؤں گا بلوگ کوسٹ آرٹیکلز کا سب سے پہلے آپ کو ایک لیپ ٹوپ ہونا چاہیے دوسری چیز آپ کا ایک انٹرنیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے اور تھرڈ چیز وہ میں ہوں میں آپ کو کرواؤں گا کیسے آپ نے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری ویڈیو میں آپ کو میں سکھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ نے آرٹیکلز کیسے لکھنا ہے کیسے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے کلائنٹ کے ریکوارمنٹ کے حساب سے کیسے کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ پورے لیکچرز دیکھنے پڑیں گے میس کہ آپ ایک لیکٹر دیکھ لیں گے دوسرا نہیں دیکھیں گے تھرڈ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں کرنا آپ میری لیکچرز فری آف کورس یوٹیوب پر دیکھیں گے تو میں آپ کو اس چیز کے گرنٹی دے دوں گا کہ آپ بلوگ پوسٹ آرٹیکلز گیس پوسٹ کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ خود لکھ سکتے ہیں خود آپٹیمائز کر سکتے ہیں اور کلائنٹ کو دے کے اچھے خاصے پیسے چارج کر سکتے ہیں میں اپنا جو کام ہے جو میری یوکرینی کمپنی تھی اس کے ساتھ میرا بھی بھی کام الحمدہ چل رہا ہے اس کے جتنے بھی آرٹیکلز سے موسٹی میں لکھیں ہیں اور اس کو آپٹیمائز بھی کیے ہیں آپٹیمائز کرنے کے بعد میں نے اس کو دیئے ہیں اس نے اسیبٹ بھی کیے ہیں کافی زیادہ ایسے ہوتے ہیں کلائنٹ کے ریکوارمنٹ بہت مشکل ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا یونیکرس دینی ہے آپ نے ہمیں پلیگرزم فری دینا ہے آپ نے یہ ہمارے صرف کی ورڈ ہیں کی ورڈ کے حساب سے آرٹیکل لکھو اتنے ورڈ کا آرٹیکل لکھو تو بہت ہی زیادہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی آپ کو میں ایک ایک ریکوارمنٹ کو اپنے فل فل کیسے کرنا ہے پریشان نہیں ہونا پورے کورس میں آپ کو کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے سکھاؤں گا آپ کو میں ٹینشانل ہو کیسے چیز کی اس کورس میں ہم پی ٹول یوز کریں گے ہم فری ٹول بھی یوز کر لیں گے ایک لیکچر ہمارا ہوگا فری ٹول کا فری ٹول سے ہم ہم نے کیسے اپٹیمائز کرنا کیسے لکھنا ہے آرٹیکل اس کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے اپٹیمائز کرنے کے بعد ہم نے کیسے سمٹ کروانا ہے اب بیسک کوسن یہ ہوتا ہے بچوں کا کہ سر میری انگلیش میری انگلیش ہی تنی ہائی نہیں ہے میں میٹرک کیا ہوا میں نے آٹ کیا ہوا ہے کیا میں کر سکتا ہوں یہ سب کر سکتے ہوں سمبل آپ کو کھلنا آنا چاہیے ٹول دیٹا جنریٹ کریں گے پھر اس کو اپنے ہیومن ٹچ دینا ہے آپ نے پلائگرزم کیسے رموو کرنی ہے سارا کچھ پاسیبل ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انگلیش ہائی ایف ہونے چاہیے آپ نے اہمیں انگلیش کیا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سمپل اس ڈیٹ کے آپ کو میں کراؤں گا آپ اپنے ویچر دھیان سے سننا ہے اس کے بعد پریکٹس کریں گے یقین کرو اگر آپ پریکٹس پریکٹس نہیں کریں گے نا دیکھ لیں کہ ہاں یہ بڑا آسان ہے کمانڈ دی یا آرٹیکل لکھا اپٹمائز کیا یہ بڑا آسان ہے ایسا نہیں ہوگا آپ کو اس کے اوپر پریکٹس کرنے پڑے گی آپ کو ڈیلی دو تین آرٹیکلز خود لکھنے پڑیں گی اپنی لکھنے پڑیں گے اپنا ہاتھ سیدھا کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ نیکس ہمارا جو کورس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ڈیلی ویڈیوز آیا کریں گی آپ کو میں فنگر ٹپ پر سکھاؤں گا کیسے کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ